فرینڈ جو سرچو ٹیوب چل میں آپ کا سواگت ہے آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ایم سی ٹی مہو کی جوئننگ کی بگ اپ ڈیٹ کے بارے میں جو کہ آپ کے بہت سارے کینڈیٹ ابھی کنفیوزن میں تھے کہ جوئننگ ہوئی ایک نہیں ہوئی گیرہ تاریخ کو ڈوکومنٹ ویریفیکیشن تھا ساتھ میں ہی آپ کے میڈیگل بھی تھا تو ابھی بہت سارے کینڈیٹ کے میسیج آ رہے تھے کہ ابھی کیا جوئننگ ہو چکی ہے سبھی کینڈیٹ کی تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت سارے کینڈیٹ ابھی بھی جوئننگ نہیں کیا ہے ان کی ویٹنگ لیسٹ جاری کر دی گئی ہے دوبارہ سے جوئننگ لیٹر سٹارٹ ہو چکے ہیں تو کینڈیٹ کے لیے بہت ہی بڑی خوشکبری ہے جو بھی کینڈیٹ جن کا ابھی ایکجام دیا تھا ہو سکتا ہے آپ ویٹنگ لیسٹ میں ہو آپ کا بھی جوئننگ آ سکتا ہے ایک کینڈیٹ کا جوئننگ آ چکا ہے ان کی کمپلیٹ جان کر ہی اس ویڈیو میں لیں گے اور کتنے ہی کینڈیٹ اس میں آئے تھے اور کتنے کینڈیٹ نے ابھی جوئننگ کیا ہے اور کتنے آپ کے باقی ہیں پوری ویڈیو میں ابھی چرچہ کرنے والے ہیں اس کے بعد میں میں بات کروں کہ آپ کے ون ایسٹیسی اور ٹو ایسٹیسی کی بتائی تھی میں نے کہ آپ کے اس میں کیوں لکھا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ایم سیٹی ہے وہ ہے بھی آپ کی سیگنل سے ریلیٹیڈ ہے یہ جو آپ لوگو دیکھ رکھے ہیں یہ لوگو ہی آپ کا سیگنل کا آپ کا موٹو ہے اس میں آپ کا لکھا ہوا ہے تیور اور شکریہ لکھا ہوا ہے تو آپ یہ موٹو ہی آپ کا جو سیگنل کا موٹو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ون ایسٹیسی اور ٹو ایسٹیسی بھی سیگنل کی یونٹ ہے ان میں بھی سیم ہی پروسیس ہونے والا ہے سیم پروسیس پہ ویکن سے نکلی تھی سیم process میں آپ کے ایک مہینے میں آپ کے دونوں کو جوئننگ مل جائے گی اس میں آپ کے 2HTC کے ابھی آپ کا skill test start ہونے والے ہیں 19 جولائی سے اس کے بعد میں 1HTC کا 30 آپ کا جولائی کا اور 31 جولائی کا skill آپ کا return exam رہنے والا ہے تو ان دونوں کا بھی آپ کا جو جوئننگ ہے وہ بہت ہی fast رہنے والا ہے ان کا بھی ایک مہینے کے under under پوری complete process کر لی جائے گی تو دونوں کے آپ جو بھی candidate آپ دے رہے ہیں ان کے لیے بھی بڑی خوشکبری ہے اور دوسری بات یہ بتانے والا ہوں کی جو ایسٹی سی ون اور یا ٹو میں دونوں میں ldc کی جو exam دے رہے ہیں ان کے لیے مہتوپرن یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ آپ کے جو آپ signal regimenٹ ہے آپ کی جو مہم سیٹی مہو ہے اس میں بھی سیم پروسیس میں skill test کروائے گئے تھے تو جو بھی candidate آپ کے ldc کے skill test کے لیے جانے والے ہیں جو exam دینے والے ہیں ان کے لیے complete ویڈیو اس میں میں جانگاری دوں گا آپ کے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ vacances آپ کے out کی گئی تھی جس میں stenographer کی دو پوشٹ تھی ldc کی چودہ پوشٹ تھی leave assistant کی آپ کی دو پوشٹ تھی leave attendant کی دو پوشٹ تھی dumps main کی ایک پوشٹ civil motor driver کی ایک گوک کی ساتھ پوشٹ تھی سپھائی والے کی چھ پوشٹ تھی phatic main کی دو پوشٹ تھی 37 پوشٹ پر آپ کی vacances out کی گئی تھی جس میں سے آپ کو میں بتا دوں کہ candidate بلائے گئے تھے فیسٹ آپ کا فیس میں آپ کے 30 candidate کو بلائے گئے تھا باقی کی vacances جو آپ کے ساتھ ایک ان چیز ہے اس میں آپ کے candidate نے create area پورا complete نہیں کیا جو بھی create area اس کا تھا اس وہ نے انہیں complete نہیں کیا جس میں سے سب سے ادھا candidate تھے ldc کے اس میں چودہ پوشٹ تھی جس میں سے only 10 candidate ہی بلائے گئے تھے کیونکہ باقی کے چار پوشٹ ایسی تھی جس میں آپ کے candidate نے skill test ہی جو typing test ہوا ہے clear نہیں کر پائے اس کی وجہ سے وہاں پہ آپ کو only 10 candidate ہی بلائے گئے تھے جس میں سے آپ کے candidate only zone کیے ساتھ candidate نے appointment later کے ساتھ وہاں پہ پہنچے 3 candidate پھر بھی نہیں پہنچے آپ دیکھ سکتے ہیں 3 candidate پھر بھی آپ کی post ھالی کری چلے گی تین post یہ ہو گئی آپ کی باقی کی چار پوشٹ یہ total سات پوشٹ دیکھنے کو یہ ہے کہ جو سات پوشٹ بلکل آپ کی خالی رکھی جائیں گے یا اگر اگر کسی candidate کو skill test کے آدھار پر آپ کے appointment letter بھیجے جائیں گے تو یہ دیکھنے کو سب سے بڑی بات ہے اب جو بھی candidate ہے آپ کا ldc سے typing دے رہے ہیں ون sdc میں چاہے ہو چاہے آپ جائے دوسرے two sdc کے جو skill test ہونے والے ہیں پنجی میں ان کے لیے میں بتانا چاہوں گا typing test میں یہ دیا آپ clear نہیں کر پائے تو آپ کی چاہے ویکنسی خالی چلی جائیں وہ آپ کو نہیں بلائیں گے بلکل بھی تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ typing test اپنی paper پر typing کریے جلدی میں ایک candidate میرے سمپرگ میں ہے اور کافی دن انہوں نے میرے guidance میں انہوں نے اپنی تیاری کری تھی ان کا joining Monday کو ہونے والا ہے اس کے بعد میں میں آپ کو ان کی complete review دینے والا ہوں complete وہ آپ کو بتانے والا ہیں کی کیسے آپ کے typing رہے گی کیسے آپ کی selection process رہے آپ کو میں نے بتا چکا ہوں selection process باقی کی آپ کی جو typing کیسی رہے گی کیسا exam کا paper آیا تھا وہ ایک candidate جس کا سفائی والے کا ہی رہنے والا ہے other category سے ہے جس کا اور اس کا میں آپ کو پورا appointment letter دکھانے والا ہوں دوبارہ سے اس کو appointment letter send کیا گیا waiting list میں تھے جن کا جس میں آپ کی چار post تھی اس میں سے ایک candidate نہیں آیا تھا پھٹک میں ان دونوں کے ڈیٹ نے join کر لیا ہے تو اس میں سے آپ کو کچھ postیں ایسی تھی جس میں سے ابھی confirm نہیں پتا چل رہا ہے کی جو سات post رکھی گئی تھی ان کا کس post سے آپ کا out نہیں کیا گیا تھا کن پوشٹوں سے ان کا رکھا گیا تھا ان سات post کے لیے آپ کو بلائے جائے گا جلدی سبھی کی waiting list میں جو بھی candidate ان کے لیے بلائے جائے گا تو جو بھی candidate اپنی email id چیک کرتے رہے ہیں ہو سکتا ہے یہ آپ waiting list میں ہیں تو آپ کا selection ہو سکتا ہے آگے آپ کا جو payment letter ہے ایمیل پہ آپ کو ڈال دی جائے گا اور ساتھ جلدی آپ کے گھر پہ پہنچ جائے گا تو یہ candidate کے لیے بہت ہی بڑی خوشکوری ہے جس میں سے سات candidate آپ کے آئے نہیں آٹھ candidate آپ 22 join کی ہیں only candidate جنہوں نے 22 join کی ہیں 30 candidate بلائے تھے جس میں سے 22 candidate ہی only join کی ہیں تو جو آپ دیکھ سکتے ہیں candidate کتنے کم آ رہے ہیں کیونکہ دوسری جگہ ان کا selection ہو چکا تھا 22 candidate آئے ہیں 30 candidate میں سے 30 candidate بلائے تھے جس میں سے 22 جوائن کیا آٹھ کی آپ کی بیلنس رہے گی آٹھ ویکنشی پر آپ کو دوبارہ سے آپ کو joining بھیجے جائے گی جو بھی waiting list میں ہیں ان کے ڈیٹ کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور باقی کی جو سات پوشٹ انوینڈے ریزورو میں رکھی تھی ان کے لیے بھی ہو سکتا ہے آپ کو جلدی سب کے لیے بھیج دیا جائے آپ آٹیے لگا کے پوچھ سکتے ہیں اس میں کیا آپ کا selection process میں waiting list میں کون سا استان ہے جس سے آپ کو پتا چلتا رہے گا کی ہو سکتا ہے ساید اپنا بھی process میں ہو سکتا ہے joining ہا سکتی ہے تو جو بھی candidate ہے آٹیے اپنے لگا کے پوچھ سکتے ہیں اس میں آپ کا جباب ضرور ملے گا ایک مہینے کے انڈر میں اور جو بھی candidate اس سے سمبند کسی پرکار کی کیوری ہے تو comment box میں comment کر سکتے ہیں اور جو بھی 1stc اور 2stc کے جو دینے والے ہیں candidate اس کو میں یہی حتیت دینا چاہوں گا کہ جو بھی candidate دے رہے ہیں وہ اپنی skill test کی تیاری اچھے سے کریں اور جو بھی exam کی تیاری آپ اچھے سے کریں تو اسی candidate اسی بیس پہ آپ کا marks جو بھی کلڑک ldc والے ہیں ان کی آپ کا اسی آدھار پر جو skill test ہوا ہے اسی کے آدھار پر joining ملے گی تو ldc کے مہتوپرن post ہیں اس میں بھی آپ کی total اچھی postage out کی گئی ہیں ldc کی آپ کے 2stc میں بھی اور اس میں بھی آپ کی جو 1stc ہے اس میں بھی اچھی post آپ کے 10 postوں پہ آپ کی recruitment ہونی اچھے سے دیکھنے کے لیے اس میں دیکھ سکتے ہیں جانے والی ہے تو unique candidate کے لیے میں اس پہ سلے ایک ویڈیو الگ سے لے کے آنے والا ہوں جلدی جس پہ آپ کا skill test کے بارے میں ہی بتایا جائے گا پورے دونوں کو کمپائل کر کے اور اس کے بارے میں بھی آپ کو جلدی آپ کو اپ ڈیٹ کر دیا جائے گا ایک انڈیٹ جس کا جلدی آپ کو دے دیا جائے گا ابھی میں دکھا دیتا ہوں جس کا جوئننگ آیا اس کے انڈیٹ کا آپ اسکین پہ دیکھ سکتے ہیں جوئننگ لیٹر ہے آپ کا اسکین پہ دکھائی دیا رہا آپ کو اس کو تھوڑا میں بڑھا لیتا ہوں آپ کو اچھے سے دیکھنے کے لیے اس میں دیکھ سکتے ہیں military engineering service کی طرف سے جیم سیٹی مہو کی طرف سے جاری کیا گیا ہے 16 جولائی کو ان کو جاری کیا گیا ہے 16 تاریخ کو ان کے ایمیل آئی ڈی پہ ڈال دیا گیا تھا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو appointment لیٹر پہنچا ہے جو کی سفائی والا ادھر کٹیگری سے ان کا رہنے والا ہے آپ سوٹل اسٹیٹ کر دیئے گئے ہیں اور جو بھی آپ کے جو ڈاکومنٹ ویریفکیشن اور سپورٹنگ ڈاکومنٹ جتنے بھی ہیں ان کو لے کے پاپ کو وہاں پہنچنا ہے ان کے لیے ساپ دیئے گئے آپ دیکھ سکتے ہیں 17 جولائی کا ان کو آپ کو بلائے گئے ہیں 17 جولائی 9 بجے reporting ٹائم دیئے گئے ڈاکومنٹ ویریفکیشن کے لیے 10 بجے آپ کو بلائے گئے اور اس کے بعد میں کلپ گیٹ ہیڈکوارٹر ایم سیٹی مہو آپ کو پہنچنا ہوگا اس میں آپ کو کیا کیا ڈاکومنٹ ساتھ میں لے کے جانا ہے آپ کو کولیٹر والا یہ لے کے جانا ہے اس میں 10 پاسپورٹ سائز فوٹوگراف لے کے جانا ہے ساتھ میں آپ کو آئی ڈی پین کارڈ آدار کارڈ سب آپ کو لے کے جانا ہے ڈاکومنٹ آئی ڈرس کے جو بھی آپ کے ہیں جیسے ووٹر آئی ڈی ہے ڈرائیویل آئیس ہے پاسپورٹ ہے کپ یا آپ کو ساتھ میں لے کے جانا ہے ڈی ڈی ڹی ایکیشن جو بھی سیٹیویٹ ہاتھ آپ کے پاس Biriyawس یا جو بھی کMart سیٹیویٹ جتنی بھی آپ Patch ساتھ میں لے کے جانا ہے کو آپ کا جو بھی Obestora candidate ان کے لیے بھی ہے آپ کو بھی بی سیٹیویٹہ وہ ساتھ میں لے کے جانا ہے выш Display ایکشوریز Dream candidate اسم candidate وہاپنی ڈی��سچارج بغیرہ بکوگ thieves Melissa آپ کو لے کے جانا ہے ساتھ میں اور دیا گیا ہے کہ آج کے ذور شیلف اٹیسٹڈ کوپی بھی لے کے جانا ہے سب کی آپ کو چار چار فوٹو کوپی آپ کو ساتھ میں لے کے جانا ہے آپ لکھ سکتے ہیں جتنے بھی ڈوکومنٹ یہ یہاں سے یہاں تک دی گئے ہیں یعنی آپ کے پاس ہیں اتنے سب کی آپ کی شیلف اٹیسٹڈ چار فوٹو کوپی آپ کو ساتھ میں لے کے جانا ہے ساتھ میں آپ کو کوویڈ کی جتنی بھی گارڈ لائن ان کے اپ آلن کرنا ہوگا اور دوس کے بعد میں سب سے زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ پانچ نمبر پوریٹ میں یہ دی آپ کا ڈوکومنٹ ویریفیکیشن ہونے کے بعد میں شیویل ہسپیٹل وہاں پہ ہے وہاں پہ مہو میں وہاں پہ آپ کا میڈیگل اگزامینیشن ہوگا میڈیگل فیٹنس آپ شیٹیویٹ آپ جمع کرتے یا آپ کو اوپر لیٹر جو بھی اپورٹمنٹ لیٹر ہے ہینڈو ٹو ہینڈ آور آپ کو دے دیے جائے گا لیکن ایسا تھوڑا سا کم پروبلم ہو رہی ہے کہ جو پیچھے کے پیچھے کے ویکنڈیٹ گئے ہیں پچھلی بار کے ویکنڈیٹ اس میں ان کو ہینڈ او ٹو ہینڈ نہیں دیے گیا ان کو دو تین دن کا ٹائم دیے گیا ہے دو تین دن میں آپ کو جوئننگ لیٹر بنا کے دے دیا جائے گا تو آپ کو وہاں ٹینسن لینے کی جورت نہیں ہے جو بھی سامان وغیرہ ہے آپ ساتھ میں لے کے جا سکتے ہیں وہاں پہ آپ جوئننگ کرنے کے لیے اور دو تین دن بعد میں آپ کو جوئننگ لیٹر دے دیا جائے گا تو یہ سب سے بڑی اچھی بات ہے وہاں پہ آپ کو جوئننگ یہ دی کرنا ہے تو سارب پر آپ سامان ہے وہ ساتھ میں لے کے پہنچ جائیں اور جن بھی کنڈیٹ کا بھی آیا ہے یہ والا اس کے علاوہ میں نے آپ کو یہ دکھایا ہے ایک کنڈیٹ کا ہے اس کے علاوہ بھی بہت کنڈیٹ کا آیا ہے لیکن ابھی تک ہمارے پاس پہنچنی پہا ہے اور جن کا نہیں آیا ہے ان کنڈیٹ کے اپنے ایمیل پہ چیک کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے آیا ہو اور جلدی ان کے گھر پہ پہ بھی یہ پہنچنے والا ہے یہ نیچے شٹام دیکھ سکتے ہیں تو جو بھی کنڈیٹ اس سے سمندیت ہیں جو بھی آپ نے ایک سیٹی ایکزام کی مہوکی اسکل ٹیسٹ دیا ہے اور آیا دیا آپ کے اچھے مارکس بنتے ہیں تو آپ اپنے ایمیل کو چیک کرتے رہیں ساتھ میں ہی آپ کا جو ہو سکتا ہے ان کنڈیٹ کو بھیجنے کے بعد میں یہ کنڈیٹ بھی جوئن نہیں کر پاتے ہیں تو آگلے نیچٹ آپ کو ویٹنگ لیسٹ تو آپ کنڈیٹ اس پہ ابھی ختم نہیں ہوئے آپ کی کارنی کہ آپ کی بس ہم سیٹی میں پورے جوئنی ہو چکے تو اس کے بعد میں آپ یہ والے کنڈیٹ جوئن نہیں کرتے ہیں تو اگلے کنڈیٹ کو بھیجا جائے گا جو بھی اگلے نیچٹ ویٹنگ لیسٹ میں کنڈیٹ ہے کیونکہ بہت ساری کنڈیٹ ابھی بہت ساری اگزام ایک ساتھ دی ہیں اور بہت ساری جگہ ان کا سیلیکشن ہو چکا اس کے وجہ سے candidate ایک جگہ جوئن پر پا رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں تیس candidate میں سے only آپ کے بائیس ہی زون کر پایا ہیں جوئننگ مطلب دیکھئے آپ کی نوکری کی کتنی آپ کے مارا ماری چل رہی ہے پھر بائیس candidate نہیں جوئنن کیا ہے only آٹھ candidate نے پھر بھی جوئننی کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی آپ کی مطلب بہت ساری candidate دوسری جگہ سیلیکشن ہو چکا ہے اس لئے وجہ سے وہاں پہ نہیں آئے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ candidate جو بھی دوسرے اور جن کو بیجا جا رہا ہے ان کا سیلیکشن بھی دوسری جگہ ہو گیا اور جوئن کر لیا ہو تو وہ بھی آپ کے نہیں آئے تو اس لئے آپ کا next waiting list والے candidate کو بیجا جائے گا تو ابھی اس کی کانی ختم نہیں ہوئی ہے جو بھی mct moho کی جوئننگ لیٹر کی اب next والے کو بیجا جائے گا یہ دی ہے candidate نہیں آتے ہیں تو اور یہ دی candidate کی کوششی کا بھی آپ کا جوئننگ آیا ہے اس کے بعد میں تو اس کے جو بھی پوری full medical کی سیٹ جو بھی آپ کے ہے اس میں medical کیسا ہوگا اور کیسا بھی آپ کا medical کروایا گیا ہے جو بھی candidate کا تو اس کے بارے میں complete جانکاری میں آپ کو دوں گا آپ میرے telegram group کو جوئن کر لیے جی وہاں سے آپ کو complete personal message کر کے آپ جو بھی complete جانکاری چاہتے ہیں وہ آپ کو پوری ملے گی کیسے آپ کا medical کروانا ہے کیسے وہاں پہ جانا ہے candidate کے number بھی آپ کے میرے پاس بہت سارے candidate کے number ہیں وہاں کے جو بھی join کر لیا ہے وہاں پہ تو ان کے number میں آپ کو دے دوں گا وہاں پہ اپنے جانکاری پوری پوچھ سکتے ہیں تو جو بھی candidate اس سے سمجھ دیتے ہیں آپ کو comment box میں comment کریں اور telegram group کو join کر لیں دھنیواد ہو سن